اسلام علیکم دوستوں میرا نامل تمسیک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عربیہ بلد دجال پلیس حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی جہاں دجال داخل نہ ہو پائے سوائے مکہ اور مدینہ کے جہاں جانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا کیونکہ فرستے کتاروں میں کھڑے ہو کر دجال کی خلاف اس کی حفاظت کریں گے اور پھر مدینہ تین بار ہلے گا مطلب تین بار زلزلے آئیں گے اور اللہ سارے منافقوں اور کافروں کو وہاں سے بھگا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے نجات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا ہے نجات کا دن پھر آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور جبل حفظی کی چوٹی تک چڑھائی کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا دیکھو مدینہ کی طرف کیا تم یہ سفید جگہ دیکھ رہے ہیں یہ احمد کی مسجد ہے اور پھر وہ مدینہ جائے گا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مدینہ کے ہر ایک راستے پر ایک فرستہ کھڑا ہے پھر وہ الزہرب کے آبادی والے علاقے تک جا پہنچے گا اور وہاں اپنا خیمہ لگا لے گا اور پھر مدینہ تین بار ہلے گا مدینہ میں تین بار زلزلے آئیں گے اور کوئی بھی منافق آدمی اور عورت دجال کے پاس جانتیں خود کو نہیں روک سکیں گے اسے ہی نجات کا دن کہتے ہیں دوستو اسی طرح سعودی عرب کے باشاہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جبل حفظی مطلب مانٹ حفظی پر ایک محل بنایا جائے گا اور جسے کینڈم پلیس کہا جائے گا اور دوستو حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ اس کینڈم کو کئی سال پہلے ہی بنا دیا گیا جس کے ڈیزائن کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو پیرامیٹس بنے ہوئے ہیں جو صاحب ظاہر کرتے ہیں جسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عربی اب الومیناٹی کے کنٹرول میں ہے دجال کے کنٹرول میں ہے اور جو حاجی وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کینڈم کو دجال کے محل کے نام سے پکارا جاتا ہے دوستو جبل حفظی مدینہ سے سات کلومیٹر دور ہے اور آپ جبل حفظی سے آسانی سے مسجد نبی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ وہی پلیس ہے یہ وہی پہاڑ ہے جہاں دجال کھڑا کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا وہ دیکھو احمد کی مسجد اب سعودی عرب جو ہے وہ پوری طرح دجال کے کنٹرول میں آتا ہے اور یہ سب نشانیاں بیان کرتی ہیں کہ یقیناً ہم آخری جمعانے میں جی رہے ہیں اور دجال کا خروج بہت جلدی ہونے والا ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال اپنے مکرو چہرے کے ساتھ یوں سب کے سامنے آ جائے گا مگر دوستو اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے اصحاب اور اپنی امت کو اس فدن دجال سے آگاہ نہ کرتے دلستہ اس کے مکرو چہرے کے بوجود اس کے کارنامے اس طرح پیس کیے جانے والے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کسی بھی اچھے سکس کو برا بنا سکتا ہے اور ایویل سیلف کو اچھا بنا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا دجال کو ایک مسیح کے روپ میں پیش کرے گا دوستو نبی پرسنٹ میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اور یہی وجہ ہوگی کہ بہت سے مومن بھی گمراہ ہو جائیں گے دجال کے فتنے میں فض جائیں گے اور ان سفیتوں سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث سے علم لیتا رہے اور آنے والی انسانیاں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس سے پہلے ہی آگاہ ہو جائے اور ان تعلیمات پر جی جان سے عمل کرے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کر کے مجھے ضرور بتائیں اور مجید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اور بڑوں کا خیال لکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی